پاکستان سپر لیگ فائنل کے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں انعقاد کے حوالے سے ٹریفک پلان جاری کر دیا گیا ہے اندازامیہ کے مطابق پی ایسل فائنل کے موقع پر چار شہرہے بند کر دی گئی ہیں جبکہ اسٹیڈیم کے راستے بھی کنٹینر لگا کر سیل کر دی گئے ہیں کار ساتھ سے غریب آباد ڈالمیا سے نیو ٹاؤن تک دونوں ٹریک بند رہیں گے جبکہ نیپا فلائی آور سے پیپل چرنگی تک یونیورسٹی روڈ بند رہے گی اور ڈالمیا سے اسٹیڈیم روڈ بھی ٹریفک کے لیے بند ہوگا اسٹیڈیم روڈ پر آگا خان اور لیاقت نیشنل اسپتال میں مریضوں کو جانے کی اجازت ہوگی جیل چرنگی فلائی آور حسن اسکوائر فلائی آور ملینیم مول بھی بند رہے گا شارع فیصل راشد مناس روڈ اور شارع پاکستان ٹریفک کے لیے کھلے رہیں گے انتظامیہ کے مطابق شائقین کی پارکنگ کے لیے ساتھ گراؤنڈز مختص کیے گئے ہیں اور صرف پی ایس ایل کا ٹکٹ رکھنے والے لوگوں کو ہی پارکنگ ایریا تک جانے کی اجازت دی جائے گی یونیورسٹی اور کشمیر روڈ پر تین تین گراؤنڈز پارکنگ کے لیے مختص ہیں جبکہ ڈال میں روڈ پر بھی ایک گراؤنڈ پارکنگ کے لیے مختص کیا گیا ہے پارکنگ ایریا سے اسٹیڈیم تک تین سو بسے چلائی جائیں گی اور شائقین کو شیٹل بس سرویس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچایا جائے گا اس موقع پر ذرائع بلاگ آمہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے ایک شہری کا کہنا تھا اسلام علیکم خیئے سب سے پہلے تو خوش آمید خوش آمدید ہے ہمیں کافی خوشی ہے کہ پی ایس ایل جو ہے اب کراچی اور پاکستان میں بھی ہونے لگا ہے اور ہم لوگ امید اس بات کی کرتے ہیں کہ جس طرح یہ فائنل ہو رہا ہے آنے والے وقت میں پوری کے پوری سیڈیز کراچی اور پاکستان کے مختلف گراؤنڈز میں ہوگی اور جہاں کی عوام جتنی بھی ہے اس کو زیادہ سیادہ انٹرٹینمنٹ جو ہے میں اثر ہوگی تو لیٹس ہوپ اور بیسٹ آف لکھ تو پیشاب و ظلمین اسلام آمد یہ ہے ایک خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این این ٹی وی